ایم آئیم کے سربراہ بیریسٹر اسود الدین اویسی نے وزیر اعظم نریندر موڈی کو تنقیق کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے لوگڈون میں توسیق کا اعلان کر دیا لیکن سماج کی غریب طبخات کی مدد کے لیے کچھ نہیں کیا اور انہیں امیروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے نریندر موڈی ضرورت من ریاستوں کے لیے بھی انداد فراہم نہیں کر رہے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صرف لوگڈون ہی ان کے پاس واحد حل ہے لوگڈون میں توسیق سے متعلق موڈی کے خومی خطاب کا حوالہ دیتے ہوئے ہیدرباد کے رکنے پارلیمان نے کہا کہ توسیق کا اعلان تو سوشل میڈیا میں صرف ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اندرمدیش کے وزیر اعلیٰ اور دیگر ریاستیں مسلسل مال انداد کا مطالبہ کر رہی ہیں لیکن وزیر اعظم نے ان مطالبات پر ہنوز کوئی توجہ نہیں دی باریسٹر اسد اویسی نے ٹوٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے ہزاروں بیروزگار بے گھر اور غریبوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ان کا کوئی پرسان حال نہیں اب وہ پوری طرح سے امیروں کی خیر سگالی پر منحصر ہو گئے ہیں بغیر سوچے سمجھے لوگ ڈون کا اعلان کرنا غریبوں اور فاخہ کشی کا شکار ہونے والوں پر حد درجے کا ظلم ہے اور یہ بدترین بے رحمی ہے ایرسٹر اسد اویسی نے مزید کہا کہ ریاستوں کو انداد کی فراہمی کے بغیر مرکزی حکومت کب تک فرمان جاری کرتی رہے گی کب تک موڈی یہ بات دہراتے رہیں گے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا ریاستوں کی ذمہ داری ہے جبکہ فوڈ کورپوریشن آف انڈیا کی جانب سے غزہ کا زائد زخیرہ بھی جاری نہیں کیا جا رہا ہے اگر ریاستیں ہی ذمہ دار ہیں تو مرکز کی کیا ذمہ داری ہے